چاہے چین ہو یا پاکستان حال کے دنوں میں دونوں دیشوں نے بھارت کے خلاف اپنی ناپاک حرکتوں میں تیزی لائی ہے سوال ہے کہ اس کے پیچھے معنی کیا ہے جانکاروں کے رائے میں اس کی پوری آشنکہ ہے کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت کے خلاف کسی بڑی کاروائی کو انجام دینے کی یوج نہ بنا رہے ہیں چین کے اور سے لڈاک میں ایک کے بعد ایک ہوتی گسپیٹ اور پاکستان کی اور سے بھارتی سینکوں کی حد کیا کرنے اور سر کاٹنے جیسی گھٹنائیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ سینک شمتہ میں وہ بھارت کے سامنے کہیں نہیں ٹھیرتا پاکستان سیما پر لگاتار یدھ ویرام کا اُلنگھن کیوں کر رہا ہے کہیں چین اور پاکستان کی حرکتوں میں کوئی سہ سمبند تو نہیں کیا بھارت پر کوئی بڑا یدھ تھوپے جانے کی بھومی کا بنای جا رہی ہے آنے والے سمیں میں بھارت جو بھی کہے ڈلی میں کہ ہم ید نہیں کریں گے ہم ید نہیں چاہتے ہیں لیکن ید بھارت کے اوپر تھوپا جائے گا اور وہ ید چائنا اور پاکستان گھٹ بدھن کے اس سے اگر آپ ان کی باتیں اور شرطیں نہیں مانتے ہیں اپنی جمین ان کو نہیں دیتے ہیں تو وہ ید پکا تھوپا جائے گا پاکستان نے اس سال جنوری میں ید بھرام کی شرطوں کو چار بار توڑا جولائی میں گیارہ بار توڑا اور اب پانچ بھارتی سینکوں کی ہتیا کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کر لو جو بھی کرنا ہے چین ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی اس حمد کے پیچھے چین کا ہاتھ ہو سکتا ہے چین اور پاکستان کے بیچ حال ہی میں آرثک کوریڈور بنانے پر سمجھوتا بھی ہوا ہے کل آٹھ سمجھوتوں میں پاک ادھکرت کشمیر سے دو سو کلومیٹر لمبی سرنگ بنانے کا اٹھارہ ارب ڈالر کا بھاری بھر کم سمجھوتا بھی شامل ہے اس کے فارن بعد نواز شریف نے کہا کہ یہ سمجھوتا گیم چینجر ہے نواز شریف کی اس خوشی کے پیچھے چین اور پاکستان کی سازش کو بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ افغانستان میں بھی طالبان کی حکومت چلی ہوگی ان کو ایک بیس ملا ہوگا اور ان کے آپریشن کشمیر میں اور ہیسٹ کی طرف ویسٹ کی طرف نورت کی طرف اور زیادہ پیز ہو جائیں گے تو ایک ڈھائی فرنٹ وار کو دیکھنے کی ضرورت ہے موڈنائیزیشن آف ہماری آم فورسز کی اس میں جو گتی ہے بڑھانے کی ضرورت ہے یہ بہت ہی خطرناک استطیق نظر آ رہی ہے فیچر میں کہ جمہو کشمیر اور خاص طرح لڈاک جو ہے اس کا ایک ہی بھارت کا ایک ماتر پرانت ہے جہاں پہ چین اور پاکستان دونوں مل کر حملہ کر سکتے ہیں اور ان کی یہ سانڈگار تو پچھلے دو تین سالوں سے بڑی ساف بدت ہے سیوت حملے کے حالات میں بھارت کے پاس جاپان اور روس اچھے سیوگی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ جاپان اور چین میں سمدری سیما کو لے کر کافی بیواد ہے لیکن چین اور پاکستان کی ان حرکتوں کے جواب میں بھارت کی کوئی دھوس یوجنا فیلال نظر نہیں آ رہی اس سمیت دلی سے آشکوش بھا دیا